السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل ویلکم بیک ٹو ما نیو ویلوگ ہاں جی آج کا ویلوگ ہے ماری میری بیٹی کی برطے تھی اس کی فیلی بریشن کا تو چلیں جی ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میری بیٹی نے کیا پہنا تھا کیسی ہم نے پرپریشن کی رو کیسی لگ رہی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلیں جی ان کا فروگ ہے وہ پہنے گی یہ کین کین کے ساتھ یہ پاک ہے ل покے کے ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہی ہوں یہ بیکت ہے یہ لان گ تیل کے ساتھ ہے پرپر کل ھرڈodar میں ہے اس کا نیک لائن اور یہ بازو میں نے خود لگوایا ہے اس کے بازو نہیں تھے تو یہ میں نے خود لگوایا ہے اور یہ اس کا نیک لائن ہےrichittleion abicure книgeحتاج جاتا ہیں اور پہ دیکھتے ہیں یہ کیک بھی آگیا ہے لیک ہم نے فریج میں رکھا ہے ایک وہ چلار ہوا ہے جو خود سکتا ہے فریج میں رکھا ہوا ہے اور یہ گفت آیا میں تو یہاں پہ ہم ہو چکے تھے لیٹ کیونکہ یہ بیلونز اور کیک بہت لیٹ آیا تھا تو اس لیے ہم نے یہاں پہ بیلون کو پھولایا اور ساتھ میں وہ جو ہیپی بردے کا بیلون ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں پھولایا لیکن یہ کہ بہت کم ٹائم تھا کیونکہ یہاں پہ گیس آ چکے تھے اور ہمارے پس ٹائم بہت کم تھا تو یہاں پہ یہ بر بی کیو کا رینج تھا تو یہاں پہ سیخوں پہ لگا دیئے ساتھ میں بجلی بھی چمکہ لیتی تو یہاں پہ میلے متھے لگی تھی چٹنی بنانی تو میں نے یہ پودینہ لیا اور اس کو گرائنڈر میں ڈال کے لسن اور ساتھ میں نمک وغیرہ ڈال کے پودینہ اس طرح میں نے یہ چٹنی ریڈی کی تو اس کا ٹائسٹ بہت جمی تھا بہت مزی کی بنی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ویدر کا ویو دکھاتی ہوں بارش ہو رہی تھی کانٹی تو اس لئے بارش ہو رہی تھی اور ساتھ میں ہم نے بار بری کیو ہر رنجھ کیا آیا تھا سب لوگ بیٹھے ساتھ میں موسم بھی انجوائے کررہے تھے اور ساتھ میں بار بی کیو بھی انجوائے کررہی تھے تو یہ دیکھیں بارش کی تھی سپیڈ سے ہوری تھی لیکن بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا تو انہوں اچھا تھا تو میں نے حس스 میں ہر س rasa بارش ہو رہی ہے تو اس لئے، جو ہے تو ہم نے کیک بیس کرنا بارش کے اندر ہی کھاٹا تھا بڑا مزایا تھا یہاں پہ کھانا وغیرہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ میرا بتیجہ روٹی کے اندر دال کے دھونا تکوں کا کھا رہا تھا یہاں پہ ارتکے ریڈی یہ ہمارا چیمبر تھا اس کے پر ہم نے یہ گریلز میں پہلے سے پہلے ہم نے سیخوں پہ لگایا تھا پھر اس کے پاس یہ گریلز میں ڈال کے لیگ پیس کو سیخ کے اوپر لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو زیادہ گریل میں ریڈی کرتے ہیں تو اس کے پاس شفر میری باری آئی دکھانے کی پھر میں نے اپنی پلیٹ میں اپنے لیے خود سرف کیا اور اس کو چٹنی سے کھا اور بڑا مزا ہے بہت ہی تیسٹی بہت ہی جمعی یہ کریمی تکا بنے ہوئے تھے ہاں جی تو اب تھا کیک کٹنگ کی باری سب سے پہلے ہم نے کیک کو باکس سے بے نکالا کیونکہ سب نے فرس ٹائم دیکھا تھا کیونکہ یہ گفٹ آیا تھا ہمارے مہاز بھئی کی طرف سے تو کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا یہ کہہ سکتے ہیں تو جب ہم نے کھولا سب کو بہت پسند آیا پھر اس کو ہم نے رکھا ٹیبل کی اوپر اور کیک کٹنگ کیلئے جو ہم نے رینجمنٹ کرنی تھی سب کی اس کے بعد کینڈلز وغیرہ لگا کے کیک کٹ کیا بارش کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں سب کوش گھیلا ہوا ٹیبل بھی گھیلی ہوئے تو بارش کے درمیان میں ہم نے اس کو کٹ کیا تو بہت مزیگا لگ رہا تھا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی نائن ایرز کی ہوگی تھی تو یہ اس کے لئے نائن ایرز کا کیک تھا اور شی ویڈی ہیپی اور ظاہرہ بچے خوش ہوں تو ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے تو یہ پیچھے ٹریز کا جو ویو تھ ہم نے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ تو یہاں پہ کینڈل وغیرہ لگائی ہم نے پھر اس کو برن کیا تو ظاہر ہے کینڈل کے بغیر تو کیک کٹنگ کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہ سپار کینڈلز ہی اس کے بعد سب کا ویٹ کرتے کرتے سب کو بلاتے بلاتے پھر اس کے بعد ہم نے کینڈلز کو جلایا اور پھر کیک کٹ کیا تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے کیک کٹ کیا کیونکہ میں اپنی فیملی کا فیض نہیں لانا چاہتی اپنا بھی نہیں لاتی اپنی فیملی کا بھی نہیں لانا چاہتی تو اس لیے ان سب کو میں نے نا کیک کٹنگ کی درمیان ایوائیڈ کیا ہے اور یہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگی تھی تیار ہوئی تھی یہ کہیں نہیں کہیں ویڈیو میں آ اور یہ کیونکہ ان کی بڑھتے تھی تو ویسے میری کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو یا اپنے ہزبین کو کسی کو بھی نا کیمرے میں لے کے ہوں تو پھر بھی ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ میرا شو کے ویلوگنگ تو باقی جو ہے اپنے طرف سے وی� بہت اچھا لگتا ہے تو اس سے مجھے کرج ملتی ہے میں بناتی ہوں کوشش کرتی ہوں ویڈیوز کو شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر ایزی کیک کٹنگ کی سرمینی سٹارٹ ہو چکی تھی اور یہاں پر کیک کٹ ہو رہا تھا اچھا کھڑی ہو پیچھو نہیں نہیں مہتن کپڑے لگتے ہیں کپڑوں مالا بہتا ہے یہ کیا کیا ہے میں اس کا مو دھلایا اور یہ اس کی مزے مزے کی ویڈیوز آپ چیک کریں اتنی پیاری لگتی ماشاءاللہ اس کی جو ہر ٹیل والی فراغ تھی بہت ہی پیاری لگتی آج تو ماشاءاللہ بیٹیت ہوتی پیاری ہے تو اس کی ایک خوشی تھی بہت زیادہ خوش تھی سب اس کو اٹنشن بھی دے رہے تھے ویڈیوز بھی بنا رہے تھے وہ بھی خوش ہو رہی تھی کبھی سکیٹنگ کر رہی تھی کبھی کیا کر رہی تھی کبھی کیا کر رہی تھی یہ کہ بہت زیادہ پیاری لگتی ماشاءاللہ جی نظرے بات سے بچائے آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھنا اس کو اور ضرور ماشاءاللہ کے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو جو تھوڑا بہت مطلب گفت میں جو اس کو منی ملی تھی تو اس نے بولا کہ میں نے ایک بورڈ دیکھا ہوا تھا پینٹنگ کا کوئی بورڈ تھا تو اس نے بولا میں نے وہ بائے کرنا ہے تو میں اس کو مارکٹ لے کے گی سٹور پر لے کے گی تو یہاں پہ اس کو مل نہیں رہا تھا تو میں اس کو گئی تھی سٹیشنری کا کچھ بھی لے لو لیکن اس کو کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا تو آگے میں آپ کو دکھاتی اس نے کیا لیا میں نے اس کو بہت سی آپشن بتائی یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو لیکن نہیں جی وہ بڑی ضدی ہے اس نے اپنی مرضی کے چیزیں لینے ہوتی ہے جس پہ اس کا دل آئے گا بس فوئی لینا ہے اس نے تو یہاں پہ میں پیارے پیارے گیفت سے مین کا جو تمہارے پیسے ہیں ان سے لے لنا تو پرنا جی وہ کہی تھی میں اپنی مرضی سے جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ لوں گی تو یہاں پہ اس نے پھر اپنے لیے جو گیف وغیرہ مطلب ہی لیے ان پیسوں کے اور پھر کچھ آئیس کریم وغیرہ جیلی وغیرہ سب کچھ لیا تو یہ بہت کیوٹ کیوٹ سی چیزیں تھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ سیزر وغیرہ یہ اریزر تھی ایکچھلی اور کیونکہ سٹیشنری کی یہ سارا پورشن تھا تو یہاں پہ بہت پیاری چیزیں تھی یہ اریزر تھے اور ساتھ میں کلر باکس بہت مزدے کے تھے یہاں پہ جو میں نے دیکھے تھے میں نے یہ بولا عشاء کو کہ آپ یہ بائے کر لو لیکن نام جی انہوں نے سٹیشنری میں سے تو کچھ نہیں نہیں تھا بس پینٹنگ کی کوئی چیزیں تھی جو اس کو پسند آئی ہوئی تھی اس کے بعد میں اس کو لنچ باکس اور واٹر بوٹل کی طرف لے گی میں ان کا چلو کچھ سکول لگ دے والے پیسے تو پڑے میں میں ان کا چلو کچھ نہیں ہوں گے تو یہ خوش ہو جائے گی لے جائے گی لیکن نہیں پھر ان کو میں اپنی جولری کے پورشن میں لے گی بہت پیاری پیاری بینگلز تھی یہاں پہ جولری سیٹس تھے تو میں اس کو بولی تھی کچھ لے لو لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا تو اس نے جو لیا تھا وہ تو ببل مشین لی ہے اس نے جو جیسے ببلز بنتے ہیں وہ بھی ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر اس نے وہ لی ہے اسی پہ خوش تھی پھر چوکلر سائس کریم و تو کافی خوش تھی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی خوشیں نصیب کریں میری بچی کو اور ہر بچی کو اللہ جی سب بچیوں کے نصیب بھی اچھے کریں اور ان کو خوشیں نصیب کریں ان کی ہر خواہش کو پورا کریں اللہ میاں اور یہ اس نے لی تھی ببل مشین جو میں نے آپ کی دکھائی اور یہاں سے جیلیز وغیرہ یہ چوکلیٹس اور پھر آئس کریم وغیرہ لی اس نے تو کافی اچھا ٹائم اس کا گزر گیا بہت اچھی پارٹی ہماری گزر گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بہ خوش تھے اور میری بیٹی ماشاءاللہ بہت خوش تھی تو میری خوشی اس میں ہی تھی تو اللہ جی نظر ابت سے سب بچوں کو بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے اور ہر مومن مسلمان کو نا ہر بری نظر سے بچائے تو آپ سب بھی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اور جب میں اس کی انبوکسنگ کروں گی نا اس نے جو بیلون ببل گندی ہے تو پھر میں آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں گی تو ایٹی اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئ اور ہر بچی کی اچھے نصیب کے لیے دعا بھی کیجئے گا تھانکشو اللہ حافظ